اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ایڈ سائیون ڈے اللہ پاک ہم پر اور آپ پر اپنا فضل و کرم کرے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں ملکہ مسور کی ڈال کی ریسیپی اس کو ثابت مسور بھی کہتے ہیں اور کھڑے مسور کی ڈال بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پاو ثابت مسور کی ڈال لی اور اس کو میں نے دھولیا اب دھونے کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے پیاز ہے آدھی اور لحسن کے جویں ہیں اور ادرک ہے ادرک کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا میں یہ ثابت مسور کی ڈال بغیر بھیگوئے وے اور بغیر پریشر کو کر کے پکاؤں گی اور یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور یہ بہت مزیدار ڈال بنے گی آپ میری ویڈیو دیکھئے گا آپ کو ضرور پسان آئے گی اور جب آپ اس ریسیپی سے بنائیں گے تو کھانے والے بھی دوبارہ آپ سے بار بر فرمائش کریں گے اب ہم نے اس میں مسالے ڈال دی اس کے علاوہ ہم اس میں حلدی شامل کریں گے حلدی کا کیوب ڈالیں گے اور حلدی کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہری مرچ کا کیوب ہے یہ ڈالیں گے اب ہم نے اس میں سارے مسالے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی میں نے دو گلاس دالا ہے تاکہ دال گل جائے اس سے پانی دال کے ہم پہلے تیز آنچ کریں گے اور جب اس میں بائل آ جائیں گے پھر ہم ہلکی آنچ کر کے دال کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے اب دیکھیں اس میں بائل آ گئے اب جب تک دال گریے گی جب تک ہم اس کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردستی ماشاءاللہ ڈال گل چکی ہے کسی کھیلی کھیلی سے دال ہے اب ہم اس میں گھوٹا لگائیں گے اس کو گھوٹ دیں گے اچھی طرح سے ڈال گھوٹی بھی ہوتی ہے تو اس میں اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اگر ڈال سابوت سابوت سے ہوتی ہے تو پانی الگ اور ڈال الگ ہو رہی ہوتی ہے اب ہم اس میں دوبارہ پانی دالیں گے اور اس کو ایک بار پھر پکانے کے لیے رکھ دیں گے میں نے اس میں ایک گلس پانی ڈال آئے ابھی کچھ مسالے ہیں جو ہم اس میں آگے جائے کے ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈال کا کتنا پیارا کلار آیا ہے کتی زبردست لگ رہی ہے اب ہم اس میں اس ٹائم اس میں نمک شامل کریں گے ہری مرچیں ہیں تین ادد باری کٹی وی اور یہ کھٹائی پاورڈر ہے اس کو آم چور بھی کہتے ہیں اب یہ دیکھیں پکتے ہوئے ہم نے وہ مسالہ ڈال کے پانچ منٹ کے بعد پھر ہم نے اس میں خودینہ ڈال دیا اور اب یہ ڈال ہماری تیار ہو گئی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتی زبردست لگ رہی ہے اب ہم اس میں بھگار لگائیں گے بھگار کے لیے ہم نے لیا ہے لہسہ نے اس کو بارک بارک کٹ لیا ہے زیرہ ہے اور ہری مرچیں ہیں سب سے پہلے فرائی پین میں ہم نے تیل ڈالا اور پھر اس میں لہسن کے جوے ڈال دیا ہے اس کو جلانا نہیں ہے اس کو گورڈن براؤن کرنا ہے کہ پیاری سے خوشبو آئے آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے کتنی پیاری سے خوشبو ہو رہی ہے اور دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ہری مرچیں ڈال دیں اب تو مزہ ہی دوبالہ ہو گیا ہے ڈال کا اور ہم نے ڈال کو ڈیش آؤٹ کر لیا تھا چلہ زبردست سبھگار ہم نے ڈال میں لگا دیا ہے مجھے یقین ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی ضرور بنائیے گا میں نے اس کے ساتھ چاول بھی بنائے ہیں اور روٹی بھی آپ چاہے چاول سے کھائیں یا روٹی سے جیسا آپ کا دل کریں اور اس کو آپ پرانٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مجھے یقین ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ